اسلام علیکم و رحمت اللہ پہلی بار پاکستان نے شناتی کارٹ اگر ہم نے آن لائن بنانا ہے یعنی کہ نائیک اپ اگر ہم نے آن لائن بنانا ہے تو وہ ہم کیسے بنائیں گے یہ ان کے لیے ہے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں ان کا پہلی بار آئی ڈی کارٹ آن لائن نہیں بنتا صرف آور چیز پاکستانی ان کے بچے جو باہر پیدا ہوتے ہیں پاکستان سے باہر ان کا صرف آن لائن پہلی بار شناتی کٹ بن سکتا ہے تو اس کا پروسیزر کیا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے اے ٹو زیڈ اس ایک ویڈیو کے اندر ہر ایک چیز کا سوال سوال کا آپ کو جواب ملے گا لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل بہت ہی زیادہ انفرمیٹی اور بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ویڈیو ہے تقریباً تمام آورسیز پاکستانیوں کے لیے کیونکہ اگر آپ کی وہاں پہ فیملیز ہیں اگر آپ کا نیو بی بی پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے آئی ڈی کارڈ تو لازمی طور پر آپ نے بنانا ہے تب ہی وہ پاکستان آ سکتا ہے تو اس پرسیجر کو فالو کر کے آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ آئی ڈی کارڈ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے آورسیز ہوتے ہیں جن کی عمر کافی زیادہ ہوگی ہوتی ہے لیکن ابھی تک ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوتا تو وہ بھی اس پرسیجر کو فالو کر کے آئی ڈی کارڈ اپنا پہلی بار اپلائی کر سکتے ہیں لیکن شرط ہی ہے وہ پاکستان سے باہر ہونے چاہیے اور آپ کے پاس کوئی وہاں کا پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے پاکستان کے باہر کا اکثر لوگوں کے پاس پاکستانی نیشنالٹی نہیں ہوتی باہر کا ہوتا ہے لیکن وہ پاکستانی ہوتے ہیں تو اس پرسیجر کو فالو کر کے آپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن سپیشلی طور پر یہ ان کے لیے ہے جن کے ہاں کوئی نیا بیوی پیدا ہوتا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے اگر آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس طریقے کو فالو کر کے یعنی نیو پانڈ بیوی کے لیے آپ اس پرسیجر کو فالو کر کے نائک آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیں جی بینہ ٹائم ویسٹ کی اس پرسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کلائے کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چینل کو اور کمٹس بوکس میں اپنی غائے کا اظہار بھی ضرور دے دیجئے گا اگر آپ کے پاس کوئی رائے نہیں ہے تو کم اس کم السلام علیکم کا جواب ضرور دے دیا کریں چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اپنے موبائل فون سے یا کمپیوٹر سے بروزر کو اپن کرنا ہے میں آپ کو پریفر کروں گا کمپیوٹر کے استعمال کریں کیونکہ سب کچھ ہم ایزی لی کر سکتے ہیں موبائل سے بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے نادرا کی ویب سیٹ اوپن کرنی ہے نادرا کی ویب سیٹ ہے id.nadra.gov.p کے اسی ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا اپلائی ناو لکھ ہوا ملے گا اپلائی ناو کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اپلائی ناو کے اوپر کلک کریں گے یہ پیج آئے گا ریجسٹر این اکاؤنٹ پہ کلک کر کے بیسک انفرمیشن دے کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیجئے گا اس کے اکاؤنٹ بنانے پہ بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنای ہوئی ہے یوٹیوب میں لکھیں نادرا اکاؤنٹ ریجسٹریشن بائی ہیلا ایمٹی ہیں بوکس اتنا لکھ کے سرچ کریں گے سامنے ویڈیو آ جائے گی اس کو فالو کر کے اس میں آپ طریقہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں بلکل ایزی ہے بس بسک انفرمیشن دے کے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے میرا اکاؤنٹ آرہی بن چکا ہے لاغن ویڈ اگزسٹنگ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے ایمیل ایڈریس جو اکاؤنٹ بنانے کے ٹائم دیا تھا پاسورٹ اور اس طرح کا جو بھی کیفچہ کورڈ آئے گا جتنی بار بھی جب بھی آپ لاغن کرتے ہیں یہ ہر بار یہ کورڈ چینج ہوتا ہے تو جو بھی کورڈ آئے وہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے لاغن لکھا ہوئے لاغن کے اوپر کلک کرنا ہے ترمز ان کنڈیشنز ہے ایکسیپٹ انڈ کانٹینیو کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس کا مین پیج آ جائے گا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیو اپلیکیشن ہے نیو اپلیکیشن کے اوپر کلک کریں اس کے بعد ایشو آف ایڈنٹی ٹاکومنٹ یہ پہلا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد نیچے دو آپشن آئیں گے ایڈنٹی ٹاکومنٹ اس میں پہلا ہے ایڈنٹی ٹاکومنٹ اس کے اوپر آپ کلک کریں اس کے بعد نیچے آپ کے پاس تین اپشنز اور آئیں گے اس میں پہلا ہے آئی ڈی کارڈ جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے لیے تو یہ نہیں ہے ہمارا دوسرے نمبر ہے نائک آپ کا نیشنل ایڈنٹی ٹاکار پاکستانی جو یعنی پاکستان سے باہر ہیں جس کے آگے یہ نائک آپ لکھا ہوئے تو یہ سنٹر والا جو آپشن ہے اس کے بعد وہ آپ سے یہ پوچھ رہے کہ کیا آپ کا کوئی پہلے سے ایڈنٹی ٹی نمبر ایشیو ہوا ہوئے تو ہم نے اس کو نو کرنا ہے کیونکہ ہم آئی ڈی کارڈ کس کا بنا رہے ہیں جس کا پہلے آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو اگر آپ اس کو یس کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جس کا پہلے آئی ڈی کارڈ بنا ہوئے اس کا ہم رینیو یا موڈفکیشن کرنے کے لیے اپلائی کریں تو یہ تو ہمارا بلکل نیا فریش بنانے کے لیے ہے تو اس کو آپ نے نو کرنا ہے اس کو نو کریں گے اس کے بعد نیچے آئے گا سٹارٹ اپلیکیشن سٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا اب یہاں پہ اوپر یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کا ٹریکنگ آئی ڈی ہوگا اس کے آگے یہ فیس ہوگی یہ آپ کو دس ڈالر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہ دس ڈالر ابھی بیسک فیس ہے اس کے اندر ہم جو کیٹیگری سیلیکٹ کریں گے جس کنٹری میں سیلیکٹ کریں گے وہ ساری چیزیں اور ڈیلیوری چارجز وغیرہ ملا کے تو یہ ہر اپلیکیشن کی فیس الگ ہوتی ہے کسی اپلیکیشن کی فیس تیس ڈالر بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی ڈیر سو ڈالر بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک اپلیکیشن کے کیٹیگری کے اوپا ہے کیونکہ اب یہ جو طریقہ ہے نائکو بنانے کا ہے یہ ہے اورسیز پاکستانیوں کا تو اب اورسیز پاکستانی کسی ایک ملک میں تو موجود نہیں ہے بے شمار کنٹریز ہیں تو اب جہاں پہ آپ موجود ہیں ہر ایک کنٹری کی ڈیلیوری فیس بھی علاقہ ہوتی ہے جو ہے ڈی ایچ ایل کی یا کوریئر کمپنی کی فیس بھی علاقہ ہوتی ہے تو اس لیے ہر کنٹری کا جو بھی آپ چیک کریں گے تو آپ اپنے مطابق آپ اپنے ہی فیس چیک کریں گے جو اپلیکیشن میں دے رہا ہوں یہاں پہ اگر پچاس ڈالر شو کر رہی ہے یا سو ڈالر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی بھی اتنی ہوگی تو یہ چیز آپ اپنے مائن میں رکھئے گا اچھا اس کے بعد آپ نے کہنا یہاں پہ آئے گا جی اپلیکنٹ ڈیٹا برت یعنی جس کا ہم نے نائکو بنانا ہے اس کے ڈیٹا برت کیا ہے تو یہاں سے جو بھی ڈیٹا برت ہے آپ نے وہ سیلک کرنی ہے ڈیٹا برت ہم نے سیلک کی اس کے بعد آئے گا کنٹری آف سٹے اس ٹرم کون سے کنٹری میں موجود ہیں جو بھی کنٹری ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہ البانیا ہے تو میں البانیا کرتا ہوں اب دیکھیں جیسے ہی میں نے البانیا کیا تو یہ دیکھیں دس ڈالر سے پچھتر ڈالر ہو گئے ابھی اس میں اپلٹ کرنے کے لئے یہاں پر بروز اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ بروز لکھا ہوئے بروز پہ کلک کر کے جہاں پہ بھی اپنے بی بی کی پکچر رکھی ہوئی ہے بنا کے وہ آپ نے سلک کرنیا ہے یہ پکچر میں آپ کو تھوڑی اگزمپل دکھا دوں یہ دیکھیں تھوڑی سی پکچر کلیئر ہونے چاہیے یہ میں نے گوگل سے لی ہے آپ کو اگزمپل دکھانے کے لیے اس طرح تھوڑی کلیئر پکچر بنانی ہے ٹھیک اپنے بنا کے اس کو سلیٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آگے اپلوڈ لکھا ہوئے اپلوڈ کے اوپر لازمی کلک کرنا ہے جب تک کس بوکس میں آپ کی پیکچر نے آئیی تب تک آپ کی و двеavoir کلیئر کللک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی اس بوکس میں پکچر آگی ہے نیچے لکھا ہوئے سکسیس对 اپلوڈڈ تو یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد نیچے لکھا ہوئے سیو سیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سیو کے اوپر کلک کیا اب آئے گی پرسنل انفرمیشن پرسنل انفرمیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کچھ بچوں کے یعنی کچھ لوگوں کے نام جو ہیں وہ صرف ایک ہی نام ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام صرف و صرف محمد ہے کسی کا ہوتا ہے محمد علی یعنی کہ جس کے دو نام نام ہے اس کا given name یعنی کہ first name ہوتا ہے given name وہ اوپر given name میں لکھیں اور جو سر نام ہے وہ سر نام میں لکھیں اب جن کا میں apply کروں ان کا صرف ایک نام ہے بس محمد اور اس کے ساتھ آگے ہے والد کا نام son of محمد علی جو بھی ہے تو اب ایک نام ہے تو پھر آپ نے وہ سر نام میں ہی لکھنا ہے پھر وہ given name جو ہے اس میں نہیں آئے گا وہ سر نام میں ہی آئے گا تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں محمد ٹھیک ہو گیا اچھا جیسے ہی آپ نے یہاں پہ محمد اوپر اردو میں لکھنا ہے اور سوری انگلیش میں لکھنا ہے تو یہ نیچے آٹومیٹک لی یہاں پہ اردو میں بھی آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس نے اردو میں صحیح نہیں لکھا تو یہاں پہ اب آپ نے خود اس کو صحیح جو ہے وہ کر دینا ہے یہاں پہ اردو میں بھی آپ کے سامنے کی بورڈ آئے گا اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس کو اردو میں بھی جو ہے وہ بلکل ٹھیک کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ چیزوں کا آپ نے یا رکھنا یہ نہیں ہے کہ صرف اوپر انگلیش میں لکھنا ہے اور نیچے آپ اردو کی طرف نظر ہی نہ ڈالیں اور بات ہے میں پتا چلے کارٹ کے اوپ پرنٹ ہو کیا ہے تو وہ صحیح لکھا نہ ہو اوپر بھی صحیح دیکھنے انگلیش میں بھی اور یہاں پہ نیچے اردو میں بھی صحیح دیکھنے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد مل ہیں۔ یا فیمیل ہیں heemil کا تھی فیمیل میل ہیں یہ میں نے میل کر دیا میریٹل سٹیٹر ہی ساری سی بات ہے شادی شدہ نہیں ہیں گیر شادی شدہ بچہ ہے تو اس کے بعد آئے گا نیٹیو لینگویج نیٹیو لینگویج کون سی یعنی کہ جو فادر کی بیسک لینگویج ہے وہ آپ نے سلیک کرنی ہے تو ان کے فادر پنجابی ہیں تو میں نے پنجابی کر دیا ان کی جو بھی لینگویج ہوگی سیم وہی کرنی ہے اگر مثال کے طور پر آپ پیچھے سے پنجابی ہیں لیکن ابھی آپ اردو کرنا چاہتے ہیں تو ہے تو ٹھیک ہے لکھ لیں اگر نہیں پتہ نن کر دیں ایڈنٹیفکیشن مارک یعنی کہ کوئی بھی اشناتی علامت ہے اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نو ہے ایڈنٹیفکیشن مارک لکھ لیں یہ ہو گیا اس کو ہم کرتے ہیں جی اوپر اولڈ سیٹیزن نمبر اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے آر یو ای ٹوین سیبلنگ یعنی کہ اب جڑوا بھی ان بھائی ہیں جڑوا ہیں جڑوا ہے تو ٹھیک ہے یس جڑوا نہیں ہے تو نو کرنا ہے ایڈجی کی ریزنس یعنی کہ آزاد جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں اگر رہنے والے ہیں تو بلکل کریں گے یا پھر کشمیر فیوج ہیں تو کریں گے اگر نہیں ہے تو اس کو بھی نن کرنا ہے اس کے بعد آئے گا جی برت کنٹری کون سے کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں یہ البانی میں پیدا ہوئے ہیں میں نے البانیا کر دیا اس کے بعد ڈیٹا برت ہم نے پہلے سٹیم میں لکھی تھی وہ یہاں پہ شو کر رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ نیچے یہ چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپشن بھی نہیں آئے گا آپ کے سامنے پروفیشن بچہ ہے تو زیادہ سی بات ہے کوئی پروفیشن نہیں ہوگا کوالیفکیشن زیادہ سی بات ہے بچہ ہے کوالیفکیشن نہیں ہوگی یہ نن نن ہی دونوں رہنے دینے ہیں اس کے بعد تو وہ کہہ رہا ہے ڈو یو ہیب اینی ڈیس آبیلٹی یعنی کہ کیا آپ کو کوئی معظوری ہے یہ جتنے بھی سوال پوچھ رہے ہیں یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کا آپ نے آئی ڈی کارڈ اپلائی کرنا ہے جس کا آپ نائک اپلائی کر رہے ہیں تو اگر کوئی معظوری ہے یس کریں گے اگر نہیں ہے تو نو کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے پلیز پروائیڈ پاسپورٹ ڈیٹیل وہ کہہ رہا ہے کیا آپ کے پاس کسی کنٹری کا یا پاکستان کا پاسپورٹ ہے اگر ہے تو یس کر کے اس کی انفرمیشن دیں گے اگر نہیں ہے تو نو کریں گے تو یہ زیادہ تا نو ہی ہوگا کیونکہ نیا بچہ پیدا ہوگا تو ابھی سے پاسپورٹ کیسے آگیا ہوگا تو اس کو آپ نے نو کرنا ہے اس کے بعد آئے گا سیو سیو کے اوپر آپ نے کلی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا پرسنل انفرمیشن ہماری ساری کمپلیٹ ہوگی اب اس کے بعد آ جائے گی جی باری فادر ڈیٹیل کی اب فادر ڈیٹیل میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ان کے جو بھی بچے کے فادر کا نیم ہے وہ آپ نے لکھنا ہے تو جو بھی فادر کا نیم ہے وہ اردو میں لکھیں گے سیم اسی طرح یہاں پہ نیچے سوری انگلیش میں لکھیں گے نیچے اردو میں آ جائے گا اب دیکھیں احمد تو صحیح لکھے لیکن علی یہاں پہ اس نے غلط لکھا تو میں اس کو یہاں سے علی کو صحیح کروں گا کیونکہ یہاں پہ جو کمپیوٹر نے آٹومیٹکلی لکھا ہے وہ علی صحیح نہیں لکھا تو اس چیز کا میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لازمی طور پہ لازمی طور پہ حیال کرنا ہے کیونکہ اگر ایک بار آپ کا ایڈی کارٹ پرینٹ ہو گیا بن گیا تو پھر یہ نیم چینج بڑی مشکل سے ہوتے ہیں انگلیش اردو ہر چیز کا آپ نے حیال کرنا ہے اچھا دی فادر کا اردو میں بھی نیم لکھ دیا انگلیش میں بھی اس کے بعد سیٹیزن نمبر ان کا شناتی کار نمبر جو بھی ہے وہ لکھنا ہے اب اس کے بعد اسی طرح آئے گا فول نیم والدہ کا نیم بالکل اسی طرح آپ نے یہاں پہ پہلے مدر کا نیم لکھنا ہے اور اسی طرح آگے یہ آئے گا اردو میں تو یہاں پہ دیکھیں اردو میں اس نے غلط دیا تو یہاں پہ ہم اردو میں بھی جو ہے وہ صحیح کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اردو انگلیش میں نیم صحیح کر دیا اس کے بعد کیا کرنا ہے اچھا جی فادر اور مدر دونہ کا نیم ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں جی یہاں پہ اب آئے گا ہاؤس ہولڈ ہیڈ انفرمیشن اب وہ یہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے یور رلیشن ویڈ ہیڈ یعنی کہ آپ جس کو ہیڈ بنانا چاہ رہے ہیں گھر کا ہیڈ جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں والد یا والدہ یا دادہ دادی میں سے کسی کو تو اس کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے آپ اس کے بچے ہیں آپ اس کے پیرنٹس ہیں جو بھی ہیں تو یہاں پہ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یعنی کہ اس بچے کا جو ڑچن ہے جس کو ہم گھر کا انچارج بنا رہے ہیں گھر کا ہیڈ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ وہ یہ ان کا بچہ ہے تو یہاں پہ جس کو بھی انچارج بنا ری ہیں جس کا آڈی کارڈ نمبر آپ لکھیں گے والدہ کا یا پھر آدہ لکھیں گے دادا دادی کا تو وہ یہاں پہ ان کا آڈی کارڈ نمبر لکھے اور پھر جس کا بھی آپ نے آئی ڈی کار لکھنا ہے اس کے ساتھ جس کا آپ نائی کپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا کیا رشتہ ہے وہ آپ نے یہاں سے سلٹ کرنا ہے اس کے بعد ریلیٹیو ڈیٹیل اس کو بھی آپ نو ہی رہنے دیں یہ بھی سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کو بھی سیو اچھا پیرنٹس والا جو سٹیپ ہے وہ بھی ہمارا سیو ہو گیا اس کے بعد آئے گی جی اڈریس کی انفرمیشن اب اڈریس میں ایک پریزنٹ اڈریس ہوتا ہے یعنی کے موجودہ پتہ اور دوسرا پتہ ہوتا ہے پرمانٹ اڈریس یعنی کے مستقل پتہ تو موجودہ پتہ تو آپ اس ٹیم جہاں پہ بھی موجود ہیں آپ نے وہ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے کنٹری کیا اس کا سٹیٹ جو بھی ہے وہ آپ نے کیا اس کے بعد پوسٹل کورڈ بھی ہے جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے سی ٹی نیم جو بھی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد ای نیشنل اڈریس آسوری اڈیشنل اڈریس میں بیلڈنگ نیم جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یا سٹریٹ نمبر جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اسی طرح اس کو اردو میں بھی آپ نے صحیح کرنا ہے پریز انڈرڈریس ہو گیا اب اسی طرح یہاں پہ آئے گا پرمان اینڈرڈریس پاکستان پرمان اینڈرڈریس جو والد کا اڈریس ہوتا ہے سیم اسی طرح آپ نے کرنا ہوتا ہے پہلے کنٹری کیا پھر صوبہ سلٹ کیا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے وہ سیٹی سلٹ کرنا ہے ڈسٹریٹ پھر تحصیل پھر سیٹی ہے یہاں ویلیج ہے اس کے اندر جتنے بھی ہوں گے وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایسٹری آڈریش آڈیشنل آڈریس بھی لکھنا ہے اور اس اسی طرح مستقل پتہ میں بھی آپ وہ ساری اردو میں بھی لکھیں گے یہ سٹیپ ہو گیا اس کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے یہ سٹیپ ایمرا کلیر ہو گیا اس کے بعد آئے گا کہا ٹیوری اب یہاں پہ وہ آپ کو پوچھ رہا ہے آپ نے ابھی اس سے پیچھلہ سٹیپیں ڈریسٹ لکھی ہیں present اور ایک permanent تو آپسے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنین SIDorders Part pour emailed address جو آپ پر ڈویver کروانا ہے جو آپ نے permanent deleted olsa آپ کو پتہ ہے ابھی present address البانیہ کا لکھا تا permanent پاکستان کا لکھا تاマی پاکستان bonito جانتا ہوتا ہوں تو میں یہ پہلے کو سیلٹ کروں گا اگر میں پاکستان سے باہر کروانا چاہتا ہوں تو پھر میں پریزنٹ پہ کروں گا اب دیکھیں جیسے میں نے پریزنٹ پہ کیا تو وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ڈلیوری کے لیے بیس ڈالر فیس ایکسٹر لگے گی اور یہاں پہ دیکھیں اب ٹوٹل نائنٹی فائیو ڈالر ہو گیا تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ہر کنٹری کے ساب سے فیس الگ الگ ہوتی ہے تو یہ آپ چیز نوٹ کریں اپنی اپلیکیشن پہ کہ آپ کی فیس کتنی بنتی ہے اچھا یہ سٹیپ ہو گیا اب یہاں پہ اپلیکیشن موبائل نمبر جو ڈلیوری کے لیے موبائل نمبر آپ نے دینا ہے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کی ایمیل ایڈریس ہے وہ لکھنی ہے اور سیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ سٹیپ ہمارا کمپریٹ ہو گیا اب آ جائے گی بعد ہی ویریفائر کی یعنی کہ ویٹنس کی یعنی کہ گواہ کی اب گواہ میں کوئی بھی دو پاکستانی ہیں اس میں یہ شرط نہیں ہے آپ کے بھائی ہونے چاہیے اس میں یہ شرط نہیں ہے آپ کے چچے کے بیٹے ہونا چاہیے اس میں یہ شرط نہیں ہے آپ کے دوست ہونے چاہیے کوئی بھی دو پاکستانی لیکن ان کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہونے چاہیے عمر اٹھانہ سال سے زیادہ ہونی چاہیے تو کوئی بھی ایسے دو پاکستانی کو پاکستانی بندوں کو آپ گواہ کے طور پر بنا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا گواہ میں آپ اپنے والد والدہ کو نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے تو جس کو بھی اپنے گواہ بنانا ہے اس کا نام انگلیش میں اردو میں آئے گا اس کا شناتکر نمبر اس کا مبائل نمبر اگر وہ پاکستان میں ہے تو پاکستان کا مبائل نمبر اگر وہ پاکستان سے باہر ہے تو جہاں پہ بھی ہے وہاں کا مبائل آپ نے لکھنا مبائل نمبر اسی طرح ویریفیر وان کی ڈیٹیل اور سیم اسی طرح ویریفیر ٹو کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی اس ٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ اسٹرپ ہمارا کمپریٹ ہو گیا اس کو بھی ہم نے سیو کر دیا اب اس کے بعد باری آ جائے گی ڈاکومنٹس اپلوڈ کی اب ڈاکومنٹس اپلوڈ میں آپ نے کیا کیا اپلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بچے کا برس اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں برس ایٹیفکیٹ جو بھی بنا ہوا ہے برس ایٹیفکیٹ پہ کلک کریں جو آپ کے پاس برس ایٹیفکیٹ ہے موبائل سے بھی تصویر بنا سکتے ہیں لیکن بلکل کلیر ہونی چاہیے لسٹ میں سے برس ایٹیفکیٹ سلٹ کیا بروز کے اوپر کلک کیا جہاں پہ بھی آپ کا برس ایٹیفکیٹ پڑھا ہوئے آپ نے اس کو سلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آگے اپلوڈ لکھا ہوئے اپلوڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے تو جو جو ڈاکومنت اپلوڈ ہوتا جائے گا نیچے سے وہ ہتم ہوتا جائے گا اس کے بعد پلیس پروائیڈ فادر سی این ای سی اور مادر سی این ای سی وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ فادر یا پھر مادر کے آئی ڈی کائٹ کی پکچر اپلوڈ کریں تو یہاں پر آپ نے مادر اور فادر دونوں کی کرنی ہے ٹھیک ہے اگر دونوں میں سے ایک پاکستانی نہیں ہے تو پھر ایک کی کر دیں اگر دونوں پاکستانی پھر دونوں کی کر دیں اگر ایک کیا نہیں بنا ہوا تو پھر بھی ا کی کر دیں تو یہاں پہ پہلے فادر سی این ایسی کیا اور جہاں پہ بھی فادر کے سی این ایسی کی پکچر ہے وہ آپ نے سلٹ کرنی ہے فرانٹ کی اور بیک کی جو دونوں اپلوڈ کرنی ہے اسی طرح ہم مدر کی بھی کر لیتے ہیں مدر کے آئی ڈی کائٹ کی کاپی فرانٹ اور بیک دونوں کی جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں اچھا اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے پلیز پروائیڈ پاکستانی پاسپورٹ اور فارن پاسپورٹ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ کی پکچر اپلوڈ کریں یا پھر فارن پاسپورٹ کی اب ہمارے پاس تو پاکستانی بھی پاسپورٹ نہیں ہے دوسرا پاسپورٹ بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایسے صدرت میں آپ نے کیا کرنا ہے نادرہ کی ویب سیٹ کے اوپر آ جانا ہے جو ہم نے سب سے پہلے مین پیج جہاں سے پلائینا ہے اس سے شروع کیا تھا یہاں پہ آپ کو لکھوا ملے گا ڈاؤنلوڈز ڈاؤنلوڈز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈز کے اوپر کلک کر کے تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کریں گے دیکھیں لسٹ آ جائے گی اب یہاں پہ یہ سرچ میں آپ لکھیں نائک آپ لکھیں گے آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا انڈر ٹیکنگ فار نائک آپ ویڈ آوڈ پاسپورٹ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس کا لنک بھی میں کوشش کروں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں اس فارم کو اس انڈر ٹیکنگ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہاں پہ اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح کا فارم ہے یہ اس طرح کا فارم ہے جن کا پاسپورٹ نہیں ہوتا ان کے لیے اب آپ نے اس کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ بچے کی تصویر آپ نے لگانی ہے اس کے بعد یہاں پہ بچے کا نام آپ نے لکھنا ہے آگے والد کا نام لکھنا ہے ڈیٹا بڑھ لکھنی ہے آئی ڈی کارڈ نمبر زہر سی بات ہے ابھی پہلی بار بنا رہے ہیں ہے ہی نہیں تو آپ نے اس کو حالی چھوڑ دینا ہے یا پھر اگر کسی کا بنا ہوا ہے اور وہ مطلب کہ اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو وہ بھی لکھ سکتا ہے پاسپورٹ نہیں بنا ہوا سوری صرف آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے لیکن یہ تو بچے کہے تو آئی ڈی کار تو ہوگا نہیں اس کو چھوڑ دینا ہے پرمنٹ ایڈریس لکھنا ہے پریزنٹ ایڈریس لکھنا ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے ریزن لکھیں آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کیوں نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نئے پیدا ہونے والے بچے کا بنوار ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ دیں کہ نیا بچے کی ابھی پیدائش ہوئی ہے تو ابھی پاسپورٹ نہیں ہے یہاں پہ لکھ دیں کہ نیوبارن بی بھی ہے ابھی پاسپورٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں اپلیکنٹ سگنیچر اب یہاں پہ بچہ تو بالکل چھوٹا بچہ تو سائن نہیں کر سکتا تو اس کا جو سربراہ ہے والد والدہ یا اور کوئی سربراہ ہے تو وہ یہاں پہ سائن کرے گا سائن کرے گا اور یہاں پہ اٹھے آت کا انگوٹہ اگر لڑکی لگا رہی ہے سیدھی آت کا لڑکا لگا رہا ہے تو اٹھے آت کا انگوٹہ نیچے آئی ڈی کار نمبر جو کے یعنی کہ جو سائن کر رہا ہے اس کا آئی ڈی کار نمبر نیچے ڈیٹ اور کنٹیکٹ نمبر اور سیم اسی طرح اب یہاں پہ ایک ویٹنس دوسرے اس کا آئی ڈی کار نمبر اس کے سائن اور اس کا کنٹیکٹ یعنی کوئی بھی دو پاکستانی ان کو گواہ بنا کے ایک گواہ کی ڈیٹیل اور دوسرے کی یہاں پہ یہ فرم ہمارا ریڈی ہو گیا اس کی بھی مبائل سے اچھے طریقے سے تصویر بنا لیں واپس آدھے ناظرہ کی ویب سیٹ پہ اب یہاں پہ ہم نے یہ ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ کرنا ہے ایفی ڈیوٹ آف ناٹ ہیمنگ پاسپورٹ اس کو لسٹ میں سے آپ نے سلک کرنا ہے بروز پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ آپ نے اس کو سکین کر کے رکھیں اس کو سلک کریں اپلوڈ کے اوپر کلک کریں سب کچھ ہمارے کمپلیٹ ہو گیا سارے ٹاکومنٹ پروف کے طور پہ تو وہ بھی کوشش کریں کہ آپ یہاں پہ کر کے ویزا لسٹ میں سے سلٹ کر کے وہ بھی اپلوڈ کر دیں اگر کوئی ملا ہوا ہے تو اگر کوئی نہیں ملا ہوا پھر تو زیر سی بات ہے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے صرف یہی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں اور سیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سیو کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ سٹیپ ہمارے کمپلیٹ ہو جائے گا اپلیکیشن ریویو ہوا جائے گا اب یہاں پہ وہ ہر ایک چیز آپ کو اچھے طریقے سے دکھائے گا سب کچھ دیکھیں کوئی مسٹیک ہے کوئی پرابلم میں اس کو دور کریں پھر نیچے آئے جائے گا ڈیکلیریشن یہاں پہ ان سب کو مارک کریں ان سب کے اوپر ٹک لگائیں یہاں پہ جی ان سب کو آپ پڑ بھی لیں ایک بار اس کے بعد ٹک لگائیں اس کے بعد اس کو آپ یس کریں یہاں پہ وہ لکھا میں اگری کرتا ہوں میرا کوئی بھی پاسٹ کریمینا ریکارڈ نہیں ہے اس کو کریں اور سیو کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آئے گا پروسیٹو پیمنٹ پروسیٹو پیمنٹ کے اوپر آپ کلک کریں ترمز این کنڈیشنز ہے اس کے اوپر کلک کریں وہ کہہ رہا ہے نو ریفنڈ پلیسی یعنی کے کوئی غلطی کی گناہش نہیں ہونی چاہیئے اپلکیشن کا ریفنڈ نہیں ہوتا ایکسپٹ ان کانٹینیو کے اوپر کلک کریں ایکسپٹ ان کانٹینیو کریں گے یہاں پہ آپ بلنگ ایک ریڈٹ کا انفرمیشن آ جائے گی اب یہاں پہ آپ نے اپنے کارڈ کی کارڈ نمبر لکھنا ہے کارڈ کی بیک سیٹ پہ سکوٹی کوڈ ہوتا ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ کارڈ کی ایک سپائری ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے کارڈ کے اوپر نیم کیا ہے وہ لکھنا ہے اور کنفرم اینڈ پے کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کنفرم اینڈ پے کے اوپر کلک کریں گے ظاہر سے بات ہے جس بینک کا کارڈ ہے ان کی جنم سے ون ٹائم پاسورڈ آئے گا یعنی کہ ویریفکیشن کوڈ آئے گا او ٹی پی جسے کہتے ہیں وہ آپ نے انٹر کرنا ہے کہ تو آپ کی اپلیکیشن کی جو فیس ہے وہ پے ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن کی فیس پے ہوگی تو اپلیکیشن بھی سبمیٹ ہو جائے گی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ ویریفکیشن کوڈ آیا وہ میں نے انٹر کیا تو کوڈ انٹر کر کے میں نے سبمیٹ کے اوپر کلک کیا اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی آہ تینکیو فار یور پیمنٹ ہماری پیمنٹ جو ہے یہ ہو چکی ہے نیو آہ جو ہے وہ نائکوپ کی نیو اپلیکیشن جو ہے وہ ہماری اس کی سبمیٹ ہو چکی ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ ایمیل بھی چیک کریں گے آپ کو ایمیل بھی آ چکی ہوگی اپلیکیشن سبمیشن کی یہاں پہ ریٹنگ بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو کہ آپ کا یہ پرسیجر کیسا رہا اس کے بعد جو نارمل اور ارجنٹ کیٹیکری کے حساب سے آپ کو اس کی ایمیل آ جائے گی اگر آپ نے نارمل اپلائی کیا ہے تقریباً بیس دن بعد اپرویل کی ایمیل آتی ہے اور اگر آپ نے اگزیکٹیو اپلائی کیا ہے تو اٹالیس گھنٹوں کے اندر اندر اس کی اپرویل کی ایمیل آ جاتی ہے یا پھر کوئی ڈاکومنٹ میسنگ ہو تو اس کی ایمیل آ جاتی ہے یہ سارا پرسیجر تھا امید کرتا ہوں آپ کے انفرمیشن اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب ایک بار پھر ایک ویس کروں کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ